بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویلکم ٹو یونیک فوڈ کیجن امید کرتی ہوں کہ اگر آپ حیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے میں بھی حیریت سے ہوں الحمدللہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن سٹاف ڈونٹ تو چکن سٹاف ڈونٹ کیسے بنیں گے کنے انگیزنٹ کی ضرورت ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دو میں نے گوند لی بھی ہے جو ڈونٹ کے لیے دو بناتے ہیں ویسے ہی سیم ڈو گوند لی ہے اور چکن کا کیمہ میں نے پکا لیا ہوا ہے چکن کا کیمہ کیسے پکائیں گے دو سے تین جوے چاپ کیا ہے لسن کے اور ہری پیاز میں نے ڈالی تھی ان کو پہلے آئل میں پکا لیں گے اور پھر اس کے بعد کیمہ ڈالیں گے کیمہ میں سارے انگیزنٹس مطلب ریڈ پیپر بلیک پیپر وائٹ پیپر اور نمک حسبے ذائقہ ڈالیں گے اور اس کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد اور اینڈ پہ ہم چیلی گارلک ساس دو ٹیبل سپون ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میکس کر کے اس کو اتار لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے جب بھی کوئی سٹفنگ کے لیے چیز مناتے ہیں تو اس کو سٹف کرنے کے لیے تھنڈا کرتے ہیں پکا کے آپ ایک گھنڈا پہلے پکا لیں اور اس کو تھنڈا کر لیں تو ڈو کی جو ریسپی ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ اندر سے دیکھ لیں جے گا شروع کرتے ہیں کہ ڈالنٹس کیسے بنیں گے جی تو ڈو کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے ایک حصے کو اٹھا دیں گے اور اس کے ہم جو وہ بالز منا لیں گے جی تو اس طرح سے اس کو شیف دے کے پیسز میں کٹ لیں گے جتنے آپ نے ڈالنٹ کرکنا ہے موپ بڑا اتنے آنٹ میں پیسز کٹ لیں گے ڈالنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے سائز میں نہیں ہوتے اور اس نے پھولنا بھی ہے تو بہت زیادہ دو نہیں لگائیں گے دو کام لکھیں گے اور اس کے اندر فیلنگ کریں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے لیں گے اس کو اور اس کے اندر یہ سٹفنگ ڈالیں گے اپنی ڈالیں گے کہ بہت بہت نہ جائے ناصب سے سٹفنگ ڈال لیں گے اور اس کو بند کر لیں گے یہ اس طرح سے اس کو سارے باری باری اس اسی طرح سے بنا لیں گے اور پھر ان کو فرائی کرتے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے اور بچوں کو تو سپیشلی بہت پسند آتی ہے یہ ہمارے گھر میں تو ایک دوہ بیکری سے آئے تھے تو اس کے بعد سے یہ گھر میں ہی بنتے ہیں تھوڑے اگر آپ بڑے سائز میں منانا چاہتے ہیں تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ اتنا سائز بہت اچھا ہوتا ہے اور بچوں نے کھانا ہوتا ہے تو ایک دو بائٹ میں وہ ختم کر لیں جی الحمدللہ یہ دیکھیں سٹفنگ ہو گیا سارے ڈونٹس کی ابھی ان کی فرائنگ شروع کریں گے جی تو پین میں نے رکھ لیا اور اس میں آئل ڈال دیا ہے جو ہی آئل گرم ہوگا تو پھر ہم اپنی فرائنگ شروع کریں گے اور میٹیم لو ہیٹ پہ فرائنگ شروع کریں گے بہت زیادہ تیز آنچ پہ نہیں بنائیں گے جی تو آئل گرم ہو چکے اور میں اس کو باری باری ریچ میں ڈال ہوں گے آئل کے لئے ڈالیں گیس میں جی دیکھیں جی یہ اچھے سے گولڈن ہو چکے ہیں ابھی ان کو نکالیں گے بہت اچھے فرائی ہوئے ہیں چاہت سے پانچ منٹ فرائی میں نے ان کو کیا ہے اور یہ اچھے سے پک گیا اندر سے بھی اور ان کو نکال لیں گے اور دوسرے والے داب لیں گے یہ دیکھیں بہت اچھے سا گولڈن کلر آیا ہے حمدللہ دیکھیں ہمارے چکن ڈوڈنٹس ریڈی ہیں اور بہت ہی مزی کے لگ رہے ہیں ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بیل کے آئیکن کو دوانا نہیں گولیے گا اس سے آپ کو میری نئے نئے ریسپی کے نیٹفکیشن ملتی رہیں گے دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملیں گے ایک نئے یونیک ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ